ہلو فرنڈز میں اینیم سنیل اسلام ہاپ آپ سب ٹھیک ٹھیک خیریت سے ہوں گے میڈیئے فرنڈز آج میں آپ کو ٹیچ کروں گا لینئر سرکٹ انیلائز میں کہ درہو کرنٹ کے ذریعے ہم ریزیسٹنس کیسے فائنڈ کرتے ہیں اور والٹیج کے ذریعے ہم ریزیسٹنس کو کیسے فائنڈ کرتے ہیں یہاں پر میں نے دو فارمولے یوز کی ہیں جس کی ذریعے آپ آسانی سے بہت ایزی ویسے آپ وہ جو ٹوٹل وہ جو ریزیسٹنس نکال سکتے ہیں کرنٹ میں اور ٹوٹل جو ہے وہ آپ والٹیج میں ریزیسٹنس نکال سکتے ہیں یہاں پر میں نے کچھ ایک ایسیمپل دی ہے چلے ہم دیکھتے ہیں current through in resistance یہ میں نے ایک ایسیمپل دی ہے یہ تین resistance لکھائی ہیں R1, R2, R3 اور یہاں پر میں نے ان کی ویلیو بھی لکھ دی ہے R1 کی ویلیو 2 ہے R2 کی ویلیو 4 R3 کی ویلیو 6 ہے تو IT جو میں نے نکال لی ہے total resistance میں R1 plus R2 plus R3 ان کی ویلیو میں نے لکھ دی ہے R1 کی ویلیو 2 ہے R1 کی ویلیو 2 ہے R2 کی ویلیو 4 R3 کی ویلیو 6 ہے ان کو آپ پلس کر دیں سیریز میں تو آپ کے پاس 12 ohm آ جائے تو اس طرح یہ آپ سیریز میں current find کر سکتے ہیں سیریز میں ہم voltage کو کیسے find کر سکتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہتے ہیں voltage through in resistance ہم find کریں گے اس طرح Vt is equal R1 multiple R2 multiple R3 R1 plus R2 plus R3 یہ میں نے ایک فارمولا آپ کو بتایا ہے اس فارمولے میں آپ نے جتنی بھی سرکر میں ویلیو دی ہوئی ہوں گی اس میں آپ کیا کریں گے اس کو put کر دیں گے تو آپ کے پاس ایک answer آ جائے گا جس طرح میں نے یہ ویلیو دی ہیں تین ویلیو R1 کی ویلیو 2 R2 کی ویلیو 4 R3 کی ویلیو 6 ہے R1 کی ویلیو لکھ دی ہے R2 کی ویلیو آگئی ہے R3 کی ویلیو لکھ دی ہے اور نیچے ان کو پلاس کر دی ہے R1 کی ویلیو کو پلاس کر دی ہے R2 کی ویلیو کو پلاس کر دی ہے R3 کی ویلیو کو پلاس کر دی ہے اوپر والی ویلیو کو ملٹیپلے کر دی ہے نیچے والی ویلیو کو پلاس کر دی ہے تو مارے پاس ایک بننے گا 48 over 12 اس کو آپ ڈوائیڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس 4 اہم آج ہے یہ آپ کے پاس total voltage جو ہے وہ سیریز میں آپ فائنڈ کر سکتے ہیں اس طرح فرینڈز آپ کو جو بھی ویلیو دی ہوں کہ یہ ہو آپ اس فارمیل کو کوئی یوز کریں والٹیج تھرو انہیزیسنس ہاں فائنڈ کر سکتے ہیں اور کرنٹ تھرو انہیزیسنس فائنڈ کر سکتے ہیں hope آپ کو آسانی سے سمجھا گئی ہوگی اگر کوئی بات ہوگا کہ کوئی کمینٹ کہیں سے سمجھنا آئی ہو تو آپ مجھے کمینٹ کریں تاکہ میں آپ کو مزید اس میں گائیڈ کروں گا thank you so much friends for watching my video